اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سابقا درس میں خدا کی صفت رحمانیت کے متعلق کچھ تشریح کی گئی تھی اسی زمن میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ عباد الرحمان کی خصوصیات جا ہے عبد کے معنی میں تو آپ کو معلوم ہے معکوم عطایت گزار فرما پذیر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے عبادت کے یہی معنی ہیں پرستش اس کا مقوم نہیں ہے یہ تو مذہب میں آکے پرستش ہو جاتا ہے دین میں تو اس کے معنی محکومیت اور عطایت گزاری کے ہی ہوتے ہیں عباد الرحمان وہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اس کی محکومیت اور عطایت اختیار کرتے ہیں ان کی نمائع خصوصیات بتائی گئی ہیں اور یہ سلسلہ اس صورت کے آخر تک چلے گا ہم آخری آیات میں ہی آ رہے ہیں پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ لِلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا ایک سے عام درجمہ تو اس کا یہ کیا جائے گا کہ جب وہ چلتے ہیں تو بہت اجز اور انکسار سے گھکے ہوئے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ رفتار اور گفتار کردار ہیک ہی علامتیں بن جاتی ہیں انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار اس کی محسوس جسمانی حرکات سے ہوتا ہے اگر نہ کچھ اچھی بات نہیں ہے اچھے بند کی ارامت ہوتی ہے یوں بھی یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس سے ذرا گہرہ پان صرف اتنے معنی سے تو ہمارے ہاں میں ذرا اور آگے چل کے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کا جو تصوف ہے سکیری درویشی وہ اسی قسم کی آیات سے سہارے لے کر ایک خاص ٹائپ پیش کرتی ہے خدا کے بندوں کا جھکے ہوئے آجز ناتوان انکسار ان کے اندر کوئی چار گالیاں بھی دی جائے تو خموشی سے سن لے ایک گال پہ تمانچہ مارے تو دوسری گال سامنے کر دے کچھ اس قسم کا نقشہ وہ کھینچے ہیں خدا کے بندوں کا توانائی اور قوت اور غلبہ اور اقتدار یہ چیزیں ان کے دین میں ہوتی نہیں اس کا نام تو تکبر ہوتا ہے اور تکبر ازازی اللہ خار کرتی پہلی چیز وہ سوچتے نہیں ہیں کہ خود خدا نے اپنی ایک صفت مطلبہ کبر بھی کہی ہے یہ کبریائی جو ہے یہ ان کے ہاں ان کے تصور میں بھی نہیں ہو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہو جا کخ مسیدہ یہ ان کے ہاں کی سب سے بڑی وصف ہوتی ہے رڑکے ہی نا پیارا میں جی کسے تھے اور وہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آیا ہے ہمیں پڑھا کرتے تھے وہ اور وہ الکھن میں تھے ایک اچھے بہت بڑے تو پٹھانوں کا علاقہ تھا تو وہ بھی اس طرح سے تصور میں آگئے تھے تو ان کا یہ مشرہ تھا کہ تھے ہم پودھ پٹھان کے دل کے دل دے موڑ چرن لگے رگو ناد کے جائے نہ تنکہ تو کیا بات ہے تو ان کے ہاں جب یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں یا وہ اپنے ہاں کا جو تصور ہوتا ہے خدا کے بندوں کا اس کے لئے اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو جھکے ہوئے ان کے ساری سے توازوں سے یہ ٹھیک ہے بپھرنا اچھی چیز نہیں ہے اکڑنا اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہاں یہی بات نہیں ہے صرف چلنے کے معنی نہیں ہو سکتے یہ یہ یمشون علال ارد پہلی چیز تو یہ ہونن ہے یہاں اس مادر کے معنی میں ٹھیک ہے حقاؤ ہوتا ہے اصل میں اس کے معنی ہوتا ہے سکون کتمنان بپھرے ہوئے نہ ہونا اوچھا پننا پیدا ہو جانا نہایت باوقار طریقے سے اور یہ یمشون علال ارد ہے یہاں ایک اور بھی جھکتا ہے یہ یہ عام طور پر قرآن کریم میں فل ارد ہی آیا ہے جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے یہ ایک ہی مقام ہے جہاں علال ارد بھی آیا ہے تو یہ علا اور فی میں ایک ذرا سا فرق ہوتا ہے علا کے معنی ہوتا ہے بالا تری تو یہ جو چیز ہے اور ارد کے معنی زمین ہی نہیں ہوتا بلکہ ملک اس کے معنی ہوتا ہے بالا تری ملک کے اندر جب حاصل ہو جائے تو اس میں وہ اکڑتے نہیں ہیں تباختر نہیں ان کے اندر آتا بفڑتے نہیں ہیں وہ اوجہ بن نہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتا اور استبداد نہیں ان کے اندر آ جاتا بلکہ وہ شاخِ سمردار کی طرح جھک جاتے ہیں لیکن یہ جھکنا ہے جبریائی حاصل ہونے کے بعد یہ فقیری اور درویشی کا جھکنا نہیں ہے اس کے متعلق تو ساتھ بھی بہت پہلے سے کہہ گیا کہ توازو توازو اور جھکنا اسی کو زیوہ دیتا ہے محمود اس کے لیے ہے قابل تعریف اس کا جھکنا ہے جس میں گھڑے ہونے کی جبریائی کی قوت حاصل ہو جسے جسے ایک قدار حاصل ہو جو گھڑا ہو جانا جانتا ہو وہ جھکے تو یہ خوبی کی بات ہے اور اگر یہ فقیر آ کے جھکتا ہے سلام کرتا ہے تو وہ تو اس کی عادت ہوتی ہے عادت ہی نہیں بلکہ اس کے تو مخادمے ہی ہی ہوتا ہے فقیر اکڑ کر مانگے تو کون دے گا اسے تو یہ درویشی اور فقیری کا جھکنا نہیں ہے قرآن کریم نے یہ استقبار بغیر الحق جو ہے اس کو معجوب بتایا ہے دنیا میں قبریائی اور اقتدار حاصل کرنا حق کو چھوڑ کر مومن جو ہے وہ تو خدا کی صفتِ ملمتکبر کا مذہر ہوتا ہے قبریائی اس کو حاصل ہوتی ہے حضور بشریت کے اندر وہ تو انتمالعلان کہتا ہے مومن کو سارے دنیا میں تمام انسانوں کے اوپر غالب آیا ہو وہ تو ان کے اس دین کو اس نظام کو دین کلے ہی کہتا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آیا ہوگا جو مومن تو ہوتا ہی اس وقت مومن ہے کہ جب بالائے ہر بالا ترے اقبال کی الفاظ میں مومن ہے بالائے ہر بالا ترے جتنا بھی انچا کوئی دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ انچا ہوتا ہے یہ مومن کیوں کہ قرآن نے اعلان کہا ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ امپیرٹیو بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں اسی دیئے یہ کہتا ہے کہ مومنیں بالائے ہر بالا ترے غیرتِ برنا تابض ہم سرے اس کی غیرت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کا ہندوش چلے ساتھ ساتھ چلے اس کی غیرت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی بالائے ہر بالا ترے لہذا یہ جھکنا اس کا جھکنا ہے جس کو یہ برطری حاصل ہو غلبہ حاصل ہو کی قدار حاصل ہو کیوریائی حاصل ہو اور پھر جھکے ہو یہ ہے وہ جیس جمشونہ علال ارد اور میں نے کہا ہے کہ ہونن کے معنی بھی جھکنا ہی نہیں ہوتا عجیب بات ہے میں نے کہا نا بار بار ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کہ میں عربوں کی زبان کی اوپر آتا ہوں تو زبان پر تو آنا ہوگا بے لسانِ عربی مبین تو خدا نے خود کہا ہے اس قرآن کو سمجھ نہ ہو تو لسانِ عربی مبین کو سمجھو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا ان کے ہاں یہی جو صفتی ہونن کی وہ خود اپنے ہاں استعمالی سے کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنے ارادے رضا مندی سے خود گردن فرازی کی قوت رکھتے ہوئے جھکتا تھا تو اس کو تو وہ صفتِ محمود کہتے تھے اور اگر کوئی دوسرا اس کو جھکاتا تھا تو اس کو وہ ذلت کہتے تھے عجیب قول تھی یہ سا جھکنا تو دونوں ہی جگہ ہوتا ہے ایک جھکنا وہ ہے کہ اقتدار رکھتے ہوئے پھر اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جھکے اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دوسرے کے استبداد سے جھکایا جائے وہ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے تھے ایک صفت ان کے ہاں محمود ہوتی تھی خود جھکنے کی اور دوسری نہایت مظلوم ہوتی تھی اسے وہ ذلت کہتے تھے تو یہ جو ہے نا کہ عباد الرحمن اللہ یمشون علی الارض حونن تو میں نے کہا ایک تو یہ علی الارض غور طلب بات ہے میں نے ارز کیا ہوئے نا کہ قرآن کے کسی لفظ سے ایسے نہیں آگے جانا چاہیے سوچنے کی بات تھی ایک ہے میں نے یہ ہے کہ جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا قرآن کریم میں علی الارض اس مقام پہ آیا ہے ورنہ فی الارض وہ کہتا ہے اور آج علی کے اندر ایک بالا دستی کی قوت کا بھی کار ہوتا ہے تو یہ ہونن کے معنی یہاں وہ دھکاو والی بات نہیں ہے بلکہ سکون ہے سکینت ہے اتمنان ہے وقار ہے اس کے اندر اوچھپن نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ملک میں ان کو بالا دستی حاصل ہو جاتی ہے تو ان میں وہ اکرسوں نہیں ہوتا یہ لفظ تو میں نے کئی استعمال کیے یہاں اوچھپن بھی کہا اکرسوں بھی کہا لیکن وہ پنجابی کا لفظ جو اس کے معنی بیان کرتا ہے وہ تو بڑے جامعے اور پوٹر نہیں جاندے کیا بتا یہ ہے صحیح ترجمہ ہے